دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دنیا میں ہر سمیں کوئی نہ کوئی رہسمی یا بھوتہا گھٹنا ہوتی رہتی ہے آج ہم بات کریں گے چھتیس گھڑ کے کچھ ایسے ستانوں کے بارے میں جنہیں راجیہ کے سب سے پریتوادیت ستانوں میں سے گنا چاہتا ہے اور یہاں کے ڈرابنے انوبہوں کے قارن سورج ڈھلتے ہی یہاں پر کوئی قدم نہیں رکھتا یہ بریج ٹریفک کی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جس سے لوگوں کو بہت راحت ملی لیکن اس بریج کے بننے کے کچھ ہی سمیں بعد لوگوں کو یہاں پر کچھ آسادھارن گتیویدیاں محسوس ہونے لگی ستان یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر یہاں پر ایک سائے کو دیکھا جاتا ہے جو رات کے بارہ بجے سے لے کر چار بجے تک یہاں پر بھٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں پر اکثر ایک محلہ کو دیکھا جاتا ہے جو اچانک گاڑی کے سامنے آ کر لفٹ مانگتی ہے اور وہ اجنبیوں کو اپنا شکار بناتی ہے یہ سڑک دو سے تین کلومیٹر لمبی ہے اور رات کے گھنے اندھیروں میں یہ اور بھی زیادہ درابنی لگتی ہے اگر آپ بھلائی کا سفر تیہ کرتے ہیں تو آپ کو پتیس پنگلہ کے بارے میں ضرور سننے کو ملے گا جس کا رہج سے ایک لڑکی کی آتما سے جڑا ہوا ہے ستھانیے لوگ بتاتے ہیں کہ اس لڑکی کی آتما یہاں سے گزرنے والے لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان پچاتے ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آتما یہاں سے گزرنے والے لوگوں سے لفٹ مانگتی ہے اور وہ بات بلکل ایک سادھارن انسان کی طرح کرتی ہے لیکن اچانک ہی وہ لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے ان سب درابنے انوبہوں کے قارن گراج سڑک کو سب سے بھوتہا ستھان مانا جاتا ہے بستر اور باقاوند کی پاس ایک قرآنہ گھر ہے جسے شہر کا سب سے بھوتہا گھر مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اس گھر میں گھسنے کی کوشش کی اور وہ کبھی واپس نہیں لوٹا لوگوں کا ماننا ہے کہ اس گھر میں رہنے والی آتماوں نے اسے اپنا شکار بنا لیا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ایک شیطان کا سایہ نظر آتا ہے اگر کوئی اس گھر میں لمبے سمیں تک رہنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی آتما کو نکال لیتا ہے سال دو ہزار کیارہ میں ہوئی ایک پرگھٹنا کے بعد اس جگہ کو بلاسپور کا سب سے بھوتہا ستھان مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس ٹرین حادثے میں 18 لوگ مارے گئے تھے جس کے بعد اکثر یہاں پر عجیب و قریب قطیویتیوں کو محسوس کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اب اس جگہ پر ان لوگوں کی آتمایں بھٹکتی ہیں جو یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو پریشان کرتی ہیں ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کے کافی سمیں بعد بھی اس کراوسنگ پر ان مرتکوں کی لاشن نظر آتی ہے جو اپنے آپ میں پرونٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے